دوستو سوشاند کے اس کا مکھے آروپی پاپی پیٹھانی ایک بر پھر سے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہے پیٹھانی ایک بر پھر سے کول کاٹری میں ڈال دیا گیا ہے لیکن پیٹھانی چپچا بیٹھنے والوں میں سے نہیں ہے کچھ نہ کچھ پلان وہ ضرور کر رہا ہوگا کیونکہ پیٹھانی نے شادی کے نام پر جو کھیل کیا جو پلان کیا جو سب کچھ کیا وہ سب کے سامنے ہے اور جس کا کھلاسہ بھی ہم نے آپ کے سامنے کیا تھا لیکن اسی بیچ پیٹھانی کی اسی شادی کو لے کر پیٹھانی کی اسی پلان کو لے کر اگلی کڑی بھی نکل کر سامنے آگئی ہے جی ہاں 26 جون کو ہی پاپی پیٹھانی کی شادی کی پوری کی پوری گیسٹ لسٹ لیک ہو گئی ہے جس میں بڑی خبر یہ ہے کہ شادی کے لیے ممبئی سے ایک دو نہیں بلکہ چھے لوگ پہنچے تھے جی ہاں چھے لوگ ممبئی سے صرف پیٹھانی کی شادی کے لیے ہیدراباد پہنچ گئے اتنا ہی نہیں تصویریں بہت کچھ کہہ رہی ہیں دوستو کیونکہ پہلی بار پیٹھانی کی شادی کی اندر کی تصویریں باہر آ گئی ہیں تو کیا ہے پیٹھانی کی شادی کا پورا سچ کیسے لیک ہوئی گیسٹ لسٹ اور تصویروں میں کیا کیا ہے آپ کو سب کچھ بتاتے ہیں دکھاتے بھی ہیں آپ بھی پاپی پیٹھانی اور گینگ کو سلاخوں کے پیچھے پہنچانے کے لیے چینل کے ساتھ جڑ کر ہماری طاقت بڑھیں خبر کو لائک اور شرکر اپنا پیار اور سپورٹ بھی ضرور دکھائیں تو پاپی پیٹھانی اب سشاند کیس میں مکہ آروپی بن چکا ہے پیٹھانی کا نام ویسے تو ان سی بی کی پہلی چار شیٹ میں نہیں تھا اور ان تیس آروپیوں میں پیٹھانی شامل نہیں تھا لیکن پیٹھانی کو مئی کے آخر میں پکڑا گیا اور پیٹھانی کو اس کیس میں نہ صرف چوتیسوہ آروپی بنایا گیا بلکہ دوسری یعنی کی سپلیمنٹری چار شیٹ میں مکہ آروپی تک بنا دیا گیا لیکن پیٹھانی کے بارے میں ہم سب ہی جانتے ہیں کہ وہ کتنا شاطر ہیں کتنا چالاک ہیں کیونکہ سشاند کے جانے کے ایک سال بعد تک بھی وہ جانچ ایجنسیوں سے بچتا رہا سال بھر تک بھی شکنجے میں نہیں آ پایا لیکن جیسے ہی شکنجے میں آیا تو پیٹھانی نے شادی کے بہانے خود کو جل سے باہر نکال لیا پیٹھانی کو زمانت نہیں ملی تھی لیکن پیٹھانی پیرول لے کر ہی بہار آ گیا اور چھبیس جون کو ہیدر آباد میں شادی بھی کر ڈالی اب ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ پیٹھانی کی شادی بہت سیکرٹ رکھی گئی تھی کچھ ہی لوگوں کو اس میں بلائے گیا اور کچھ ہی لوگ اس شادی میں شامل ہوئے تھے اب اسی کا ایکسٹینشن بھی آ گیا ہے پیٹھانی کی شادی کی تصویریں بھی پہلی بار سامنے آئی ہیں اور جس پر خاصا بوال ہو رہا ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ اس پر گیسٹ لسٹ بھی لیک ہو گئی ہے سامنے آ گئی ہے جی ہاں کون تھے وہ تھوڑی سے لوگ جو کی پیٹھانی کی شادی میں شامل ہوئے اب اس کا بھی کھلاسہ ہو چکا ہے پہلی بار تصویریں بھی سامنے آئی ہیں تو پیٹھانی کی شادی کی گیسٹ لسٹ کے مطابق پریوار سے سبھی لوگ شامل ہوئے تھے پیٹھانی کے ماتا پتا کے علاوہ اس کی بہن بھی شادی میں شامل ہوئی اور یہی نہیں پیٹھانی کے چاچا اور ماما کا پریوار بھی شادی میں شامل ہوا تھا یہی نہیں لڑکی کی طرف سے بھی صرف قریبی رشتیدار یعنی کی لڑکی کے ماتا پتا اور پریوار کے طرف سے لوگ شامل ہوئے تھے لیکن جو سب سے خاص بات تھی جو سب سے اہم بات تھی وہ تھے ممبئی کے گیسٹ جی ہاں ممبئی سے کئی گیسٹ اس شادی میں شامل ہوئے تھے لیک گیسٹ لسٹ کے مطابق ریا اس میں شامل ہوئی تھی اور دو دن تک پٹھانی کے گھر پر ہی رہی تھی اور اس سے پٹھانی اور ریا کے گٹ چوڑ کے کھلاسے کی بھی بات کہی جاری تھی اب دوسرا نام حیرانی بھرائی ہے اور وہ نام ہے دیپیش ساونت کا جی ہاں یہ بڑی خبر ہے کہ دیپیش ساونت بھی اس شادی میں شامل ہوا تھا تیسرا نام سیمیل میرانڈا کا ہے سوشاند کے گھر کا ہاؤس مینجر میرانڈا بھی اس کے بارے میں بھی خبر ہے سبی کے بیچ میں سوشاند کے گھر میں رہتے ہوئے ہی کافی اچھی دوستی تھی اور یہ دوستی اب بھی دکھ رہی ہے یعنی کہ اب بھی ان کے بیچ میں بہت کچھ پکرا ہے دوستوں بہت کچھ پلان ہو رہا ہے یہی نہیں ان کے علاوہ پٹھانی کی شادی میں دو پیمیل پرینڈز بھی ممبئی سے شادی میں شامل ہونے کے لئے پہنچی تھی شالینی اور مکتہ نام کی دو مہلائیں شادی میں شامل ہوئی تھی جو کی ممبئی سے گئی تھی اور ان کے علاوہ ایک انیا شخص جس کا نام کنشک ہے وہ بھی ممبئی سے پٹھانی کی شادی میں شامل ہونے کے لئے ہیدرابط پہنچا تھا پٹھانی کی شادی میں شامل ہوا تھا اب تک صرف یہی خبر تھی کہ ریا ہی پٹھانی کی شادی میں شامل ہوئی تھی لیکن اب لیکٹ خبر یہ بھی ہے کہ دیپیش، ساونت، میرانڈا کے علاوہ تین اور لوگ بھی یعنی کہ کل چھے لوگ ممبئی سے پٹھانی کی شادی میں شامل ہونے کے لئے ہیدرابات پہنچے تھے پٹھانی کی شادی میں شامل ہوئے تھے پٹھانی کے پلان میں بھی شامل ہو گئے یعنی کہ صاف ہے کہ پٹھانی اب بھی لگاتار ریا کے علاوہ دیپیش اور میرانڈا کے بھی سمپرک میں ہے اور ان چاروں پر اس چنڈال چوکڑی پر سشانت کو برباد کرنے ختم کرنے کا لگاتار آروپ لگتا رہا ہے اور یہی چاروں لوگ لگاتار ایک دوسرے کے سمپرک میں بنے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں ایک دوسرے سے مل کر آگے کی رن نیتی بھی بنا رہے ہیں اتنا ہی نہیں دوستوں تین اور لوگ جو کی ممبئی سے پٹھانی کی شادی میں پہنچے تھے ان کے بارے میں بھی جانکاری جھٹانی ہوگی تاکہ ان کا بھی اتحاص بھگول پتہ لگ سکی اور ان کے ارادوں کا بھی کھلا سا ہو سکے کیونکہ پٹھانی کی شادی کوئی سامانی شادی نہیں تھی بلکہ جیل سے باہر نکلے ایک قیدی کی شادی تھی جو کہ خود کو باہر نکالنے کے لیے چھٹ پٹا رہا ہے اور اس نے اپنی شادی کو جیل سے باہر نکالنے کا راستہ بنا لیا اور اتنا ہی نہیں آگے کی پلاننگ کے لیے اس شادی کو ایک ایونٹ تک بنا دیا اور اسی لئے شادی میں آنے والا ہر شخص ایمپورٹنٹ ہے ہر شخص اس کیسے کے لیے ضروری ہے اب آگے دیکھئے پہلی بار پٹھانی کی شادی کی تصویریں بھی سامنے آئی ہیں پٹھانی کی شادی کو بہت سیکریٹ رکھا گیا تھا اور باہر سے کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی صرف ایک پوٹیگرافر کو ہی بلائے گیا تھا جسے کی پریوار نے ہائر کیا تھا اور اب پٹھانی کی شادی کی پوٹوز بھی سامنے آئی ہیں جس میں پٹھانی بہت خوش نظر آ رہا ہے پٹھانی اپنے لمبے بال چھوٹے کروا چکا ہے اور پٹھانی کافی موٹا بھی دکھ رہا ہے یعنی کہ پاپی پٹھانی کو جیل کا کھانا خوب پسند آ رہا ہے دوستوں راس آ رہا ہے اور ویسے بھی اب جب پٹھانی دوشی قرار ہوگا تو اسے تاؤمر جیل میں ہی رہنا ہوگا جیل کی ہی روٹی کھانی ہوگی حیرانی بھری بات یہ بھی ہے کہ پاپی پٹھانی کی پتنی بھی اس تصویر میں بہت خوش نظر آ رہی ہے جبکہ پہلے خبریں یہ بھی آئی تھیں کہ پٹھانی کی پتنی کا پریوار اتنی جلدی شادی کے پکش میں نہیں تھا شادی پوسپون کرنا چاہتا تھا لیکن اب تصویروں میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پٹھانی اور اس کی پتنی بہت خوش نظر آ رہے ہیں جس سے اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ پٹھانی نے ضرور کچھ نہ کچھ بڑی تیاری کر رکھی اپنی زمانت کو لے کر اب جو بھی ہو پٹھانی نے شادی کے بہانے خود کو جیل سے باہر پہنچائی دیا اور نہ صرف چھبیس جن کو شادی کر لی ساتھی ساتھ خود کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے بھی پومنینٹ بیل لینے کے لیے بھی بڑی پلاننگ کر لی اور ممبئی تک سے لوگوں کو بلالیا تو آپ کا پٹھانی کیس پیترے پر کیا کہنا ہے کیا وہ اپنے ان پیتروں میں کامیاب ہو پائے گا کب تک سی بی آئی ان گنہیگاروں کو وقت دے گی کہ یہ اسی طرح کھلے سانڈ کی طرح گھومتے رہے سازشیں رچتے رہیں اور بچتے رہیں آخر سی بی آئی کب ایکشن میں آئے گی دوستوں جسٹس پور سوشان تندشا کھلے اس خبر کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شرط ضرور کریں دوستوں کیا بولی وڈ کی کچھ ایکٹریسز پروسٹیٹیوشن کا پارٹ ہیں پچھلے ایک سال میں اس طرح کی کئی چیزیں ہم لوگوں نے کافی بار سنی ہیں اور کافی سارے ایکٹریسز پر لوگوں کو ڈاؤٹ بھی ہے پر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ سب کئی سالوں سے چلتا آ رہا ہے یہ دوہزار سولہ کی نیوز دیکھئے جس میں چوبیس سال کی ایک موڈل کو پولیس نے ارسٹ کیا تھا پروسٹیٹیوشن ریکٹ چلانے کے لیے اور یہ ریکٹ ویسٹن مومبائی کے برسو ہوا میں چلتا تھا وہ بھی ایک پروڈکشن ہاؤس کے سنگڑکشن میں دوہر لڑکیوں کو پولیس نے ارسٹ کیا تھا پولیس نے یہ بھی بتایا تھا کہ یہ موڈل فلم انڈسٹری میں کام دینے کے بہانے سٹرگلنگ موڈلز کو اس ریکٹ میں پساتی تھی پولیس نے نہ ہی موڈل کا نام بتایا نہ ہی پروڈکشن ہاؤس کا نام بتایا بڑے بڑے لوگ ہوں گے بھائی نام لینے سے تو پولیس کا ہی نقصان ہوگا اور دوہزار بیس کا یہ نیوز دیکھئے مومبائی ہائی کورٹ نے کیا کہا پروسٹیٹیوشن کوئی آفنس نہیں ہے ہائی کورٹ نے تین سیکس برکس کو ایک سال بھات پائنلی ریلیس کر دیا شویتہ باسو اور شرلین چوپرا جیسے لوگوں کا نام تو سامنے آ چکا تھا پر کئی لوگوں کے نام کو چھپا کر رکھا گیا تھا کیونکہ ایسی لڑکیوں سے تو بہت لوگوں کا نام نکلتا ہے نا اور اس طرح کی لڑکیوں کو پیسے اور فلم سب مل جاتے ہیں ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کون کون اس ریکٹ کا پارٹ ہوں گے موسیقی